ناظرین آج ایک بردوہ پھر ہماری محفل میں موجود ہے گزشتہ کئی برسوں سے بلکہ کہنا چاہیے گزشتہ کئی دہائیوں سے وطن سے دور بیرون ملک کی خاک چھانتے ہوئے عبدالغفور جمی صاحب جی اسلام علیکم بہت شکریہ جنہا ہے تمہارا بڑی مہبان ہے میں تو اسے واسٹے گل بات ہو جانی ہے دل دے پڑھاس بھی نکل جانی ہے تو آدھیاں بھی گلنہ سون لے نا جی جی تو بڑا دل چاہتا ہے اب تو میں کرونے کی وجہ سے دیر کے بعد آیا ہوں اور یقین مانو ڈر جیتے نے بھی دوست لیدر پاکستانی بیشارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سخت پریشان ہے وہ ناڈی جوٹی نہیں لب رہی حد ہو گئی ہے یا واپس آنا ہستے اس لیے پریشان ہے کہ کرونا کی وجہ سے آ نہیں سکنے ہو چاہرے تو ساری دنیا پریشان ہے کرونا کی وجہ سے سٹک واوا سارا سسٹم میں جنہیں تُس ہی ہوتھے امیر آدمیوں ذاتی تیارہ کرا کے پانچ سات بندے آجو یا کو اکل نو آٹھ مارے آ کر اُڈر سے آنا ہیڈر کھرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو مزور بھی سمجھتے ہو کہ جتنے لوگ ہیں تو وہ تمہاری طرح عرب پتی کھرپتی ہیں تمہارے پاس اپنا پلین ہے تو ہم کے پاس بھی اپنا پلین ہے اینے کو اپنا پلین ہے اور جڑا بوٹیاں دے اٹھے ہو جائے اپائی اُڈر بڑا وقت پڑا ہوا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں پاکستان کے لوگ تو پھر اتنی ٹینشن نہیں لے رہے تو اُڈر غوڑی تو جاتا رہتا ہے انگلینڈ اس کو پوچھو ذرا اُڈر کے لوگ بڑے سینسٹیو ہیں اب نے کافی دیر سے گیا میں بیزی بہت گھوم لیا میں نے ہنی آپ تو ظاہر ہے شو میں بیٹھا ہوتے ہو تم مگر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اُڈر جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اُڈر کا لوگ بڑا سینسٹیو ہیں چونکہ وہاں پہ اصول کہہ دے کہ مطابق کانر زندگی گزارنے نہیں کہ کوئی بھی تورہ سا بھی بات ہو جائے تو وہ بیچارے بڑے ٹینٹس ہو جانے نہیں تو چونکہ کرونا کی وجہ سے اُڈر کا لوگ اس لیے زیادہ پریشان ہے کہ کارنٹائن کا جب آرڈر ہوتا ہے تو پھر اُڈر تو لوگوں کو عمل کرنا پہتا ہے ایڈر تو کارنٹائن میں بھی لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں بھڑے ہوئے بازار میں ابھی آیا ایتر تو ہم گھڑنا پناہ لیتے ہیں زندگی گزاروں ہس کے یار میں ابھی مویشی مانڈیچ گیاں رات ہوں تو سانکھی کی دسہ یارا اُڈر تو لکھا لوگ کٹھا ہوا ہوا ہے بکروں کو دیکھ رہا ہے اس ہی ٹلا ہونا دے دن چیک کرنے نہیں میں کہے دن کیوں چیک کرنے ہو کہنے نہیں اس کا پھٹا کرنا ہوتا ہے کہ دونڈا کے چوگ ہے دو ڈانڈا کا بڑی ہونٹا دونڈا ہوتا ہے یہ مجھ کو پہلی دفع پھٹا جانا چاہتا ہے تو ویسے ہی انسان نے یہ کرونا کا رسک ضرور لینا ہے بکرے کا ایڈی کارٹ چیک کر لیں ایڈی کارٹ کسے بکرے دانی بنی آیا سوائے تیرے دیکھیں جمی جی میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا نیٹا تم نے جو جگٹ کیا ہے اس کا جواب میں نہ دوں انگلینڈ باپس جاں ہوا اٹھے سارے ڈوست گنت اٹھے پھٹا پہا گیا سوائے سوائے تیرے تو ایسی کو بات نہیں تو میرے بھائی ہو ایسی کو بات نہیں میں اگر تمہارا بھائی ہوں تو پھر تم بھی بکرے ہو میں دونڈا ہوں تم چھگے ہو بات وائی یار یہ لوگ کامیدی کو کیوں نہیں چھوڑتے تو بات ہو رہی ہے اڈر سے ایڈر آنے کی تو یہ بڑا ٹینشن بننا ہوا ہے اڈر سے بھی اڈر لوگ جاتا ہے کارنٹائن کرنا پتا ہے اڈر سے اڈر آنے والا بھی بچارہ بڑا وقت میں پکڑا ہوا ہے تو اڈر تو میں آیا قربانی کے لیے قربانی کے لیے آنا پڑا میں سوچا تھا اڈر سے پیسے بھی دوں گا تو قربانی ہو جائے گا یار میرا مسیر کہتا ہے مینو پیسے پیج میں قربانی لے کے آنے والا بھی مارا ویڑا جو ہے وہ بڑا سستا ہے میں سہی کر دیں گا میں کہہ کنی دکھنڈے ساڑھے پانچ لاکھ دا میں کہہ کنی دکھنڈے ساڑھے پانچ لاکھ دا میں کہہ کنی دکھنڈے سستا ویڑا ہے میں نے کہہ دو لکھ دکھنڈے لے کے تو کارڈو کہتا ہے کہ تمہارا سارے گاؤں میں اتنا نام ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ جیمی ہوتا ہے انگلینڈ میں تو تم دو لکھ کا ویڑا شرمنڈہ ہو جائے گا اور میں کہہ اللہ نے راضی کرنا چھے قربانی کرنی ہے کہ گاؤں والی انہوں راضی کرنا چھے قربانی کرنی ہے مصیر کہتا ہے مجھے بہت دو پیسے چاچے نامونڈا کہنڈا ہے میں نے پیسے بہت دو میں نے پھر سوچا کہ خود ہی جا کے کرنی چونکہ پچھلی دفعہ میرے ساتھ دوکہ بھی ہوا ہے میں نے کسی ریشتے دار نو انوال نہیں کیتا میں کہا یار ایک میرا دوست ہے پیڑیچہ اس نے مجھے کہا پتا ہے اس نے نشہ شروع کر دیتا ہویا نشہ ہی آدمی تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے پیسے بہت دیکھتے بکرے قربانی کرے دیا گا یار اس نے ایک لکھ ویز آنے میں میرے سے منگوایا ہے کہتا ہے سات سات از آنہ بکرہ بڑا ٹگڑا لے کرنے کرنے یار اتنا وہ تیز آدمی کے سے ہورڈے دو بکرے اندیا فورٹوان کھیج کے ویڈیو بنا کے اب بکرا خود تک ہے نی ریا کہ میں جیمی نہ بکرا ہوں وہ دے اٹھے کھلو کے خود ہی کہہ رہے ہیں جیمی نے بکرے نے جیمی نے بکرے تو وہ پٹا نہیں مالک بچارے اندر ہونے نے کہا تو بکرے نے ایک ورہا تھا ہاں ہاں کھانے چاہیتی سی لیکن بکرا تی اگو نی نا ہاں کھا سکدا بکرا تی جانور ہونہ ہے اس کی کیا پٹا ہے کیا اس لفید نے کارنا دا یادے بکرا تی نی نا بچارے تو مجھے پٹا نہیں تھا چلنا میں نے تو جب عید والا دن اس کو میں نے فون کیا میں نے کہا وہ جو میرے گبرو کیاں نا تم نے ان میں سے ایسے کرو کہ ایک ران ناروال بیٹ دو میری خالانی طرف اور دوسرا چک بارہ جو میری پوپو رہنی ہے اس کو دوسری ران بیٹ دو تو میں نے کہا کہ بیٹ دینا میں نے ابھی پوپو کو فون کرنا میں پھر پوچھ لیتا ہوں تو آگے سے مجھے کہتا ہے کہ یاد ران تے میں ساری گوشٹ کرا دیتا ہے میں نے کہا چلو کوئی بارٹی جتنا بڑا بکرا تھا چار کلو نہیں تے ران ہونی ہے چار کلو گوشٹ رول کے پہ ہی دے پھر مجھے کہنے لگ گیا کہتا ہے یاد چار کلو تے ریا ہی دے میں نے تو بکرا تقسیم کرا دیتا ہے تو پتہ نہیں اس کو کسی کے گھر سے آیا ہوا تھا گوشٹ اڈا کو کلو گوشٹ کر کے نا کیمرے نے آگے اور میں نے ایک لکھ بیز آری چار کلو بچی ہے وہ پھر میں نے اس کے ساتھ جو ایک اور میرا دوست ہے اس کا بھی دوست ہے میرا بھی اس کو میں نے فون کر کے پوچھا کہنے یاد کہہ کرنا ہے اٹھے پونڈر پین لکھ پی آ رہے ہیں اور میں نے کہا یاد ایک لکھ بیز آزار میں نے بیجا تھا اٹھے دو بکرے اس نے مجھے ویڈیو کر کے دکھایا کہتا ہے اٹھے ملکان دے بکرے سان میں کوئل ہی کھلوٹا سانجد ہو کہہ رہے ہیں جی مینے بکرے نے تو ہم تو آس رہے تھے ہم کہہ رہے تھے شاید یہ جھکتے کر رہا ہے وہ تو منوں نے جب مجھے فون کے پر اوپا بتایا اس وقت بھی مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے کہا یاد اس کی خال جیا جماعت اسلامی نے دفتر دیا جا کہتا ہے یاد خال بکرے تے ہے ان اسی آج کل گرمیاں نے بکرے نے مل مل جا کرٹا پایا ہے ناظرین یہاں ملے نا ایک جوٹا سا مکفہ بارے ساتھ رہی ہے اچھا آج کل تو یہ جو سوشل میڈیا کا رونا ہم رو رہے تھے یہ تو بچوں کو اور بڑوں کو بھی باقاعدہ ذہنی طور پر بڑا ڈسٹرب کر رہے اور ذہن خراب کر رہے اور تربیت غلط کر رہے بچوں کی یہ سوشل میڈیا جبکہ جب یہ نہیں تھا سوشل میڈیا یا یہ موبائل وغیرہ نہیں تھا اس طرح کے چیزیں نہیں تھی تو ہم لوگ گھروں میں ذرا یاد کریں نا کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی تھی تو بڑا پیار آتا ہے کتنا اچھا انداز تھا اکثر بزرگ جو ہوتے تھے نا جی دادی دادا نانی نانا یا ماں باپ بھی وہ بچوں کو بڑی بڑی پیاری کہانیاں سناتے تھے جس میں لالچ سے متنفر ہونا ہوتا تھا جس میں خوف سے دور ہونا ہوتا تھا جس میں دلیری سکھائی جاتی تھی ایمانداری سکھائی جاتی تھی بچوں کو کہانیاں سنا کے اس کے ذریعے پیار محبت اتفاق پیدا کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو نماء کے لیے بچوں کا ذہن تیز کرنے کے لیے پہلیاں بجوائی جاتی تھی وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی باقاعدہ جو اخبار وغیرہ چھپتے تھے نا جی جو میکزین یا رسالے اس کے اندر اب بھی کچھ ہیں ایسے جس میں ہوتا ہے وہ پہلیاں بجوائی جاتی تھی اور سارا دن بچے نا جی اس میں تھے پڑھ کے تو وہ پہلی بوجھتے پھرتے تھے یاد کرتے رہتے تھے کہ یہ کس طرح جواب اس کا ملے ہمیں اور ہم میں آئے